بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے بہت زبردستی ایک ریمیڈی لے کر آئی ہوں بہت زبردستی آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں اگر آپ پریشان ہیں بالوں کے گرنے کی وجہ سے بالوں کی گروت کی وجہ سے تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیاز ہے اور یہ سارے مسائل کا حل ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو آپ پیاز یوز کریں میسے تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ فادیت جس کی ہوگی تو وہ اس طرح ریڈ پیاز آپ نے لینا ہے اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں تو آپ نارمل سائز کا ایک پیاز لے لیں اگر آپ کے بال زیادہ لمبے ہیں تو پھر آپ بڑے سائز کا ایک پیاز لے لیں گے یا دو پیاز لے لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اچھے سے ان کا چھلکہ اتار لینا ہے پیاز کا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں بالوں کے گروتھ کا ایشو خاص طور پر سردیوں میں بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈینڈرف بھی ہو جاتی ہے بالوں کے گروتھ صحیح طرح نہیں ہو پاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پانی کا انٹیک بھی بہت کم ہوتا ہے ہم پانی بھی بہت کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے ہیر فال بہت زیادہ ہونے لگ جاتا ہے تو ان سارے مسائل کا بہت ہی زبردست سا حل اس آج کی ٹپ میں ہے تو اگر آپ نے ایک سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے تو ویڈیو کو پورا سے پورا دیکھئے گا آپ بالکل بھی آپ نے کہیں سے سکپ نہیں کرنی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے ایک بڑا پیاز لے لیا تھا فل سائز کا اور اس کے ہم نے کیا کیے ہے اس کو چھیل کے ہم نے کر لیا ہے اس کے پیسز اب ہم یہاں کیا کریں گے پیاز کو ہم کر لیں گے گرائنڈ ہم نے اس کا پانی استعمال کرنا ہے تو ہم اس کے جو ٹکڑے ہیں ان کو ہم کاٹ کے اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور پھر ہم یا تو کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کو اچھے سے نہیں چوڑ لیں گے یا کسی بھی سٹینر کے مدد سے ہم اس کا پانی جو ہے اس کا جو رس ہے وہ الیدہ کر لیں گے پیاز جو ہے وہ اس میں جو سلفر ہوتا ہے وہ بالوں کی گروت کے لیے اور ری گروت کے لیے بھی بہت ضروری ہے آپ اگر لگائیں گے تو آپ کے جو مسام ہوتے ہیں سکن کے سر کی سکن کے جس کا کہہتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور بالوں کی گروت میں وہ بہت زیادہ مدد دیتا ہے اس کے علاوہ جو خوشکی سکری آپ کو ہو رہی ہے اس موسم میں ٹھنڈ کے موسم میں جو خوشکی ہو رہی ہوتی ہے تو اس خوشکی کو بھی ختم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہے اور بالوں کی گروت کو یہ زیادہ کرتا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ پتلے ہیں ہیلدی نہیں ہو رہے ہیں یہ ٹپ بہت زبردست ہے اگر آپ نے بالوں کو لمبا کرنا ہے تو اس کے لئے بھی یہ ٹپ بہت زبردست ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پیاز کو ہم کر رہے ہیں گرائن اور گرائن کرنے کے بعد ہم نے اس کا پانی سٹین کر لینا ہے اس کا پانی ہم نے علیدہ کر لینا ہے اگر تھوڑا سا اس میں ایشو ہو رہا ہو تو تھوڑا سا آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنی ہے جو کہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی پہلے ہم اس کا پانی لیچوڑ لیتے ہیں علیدہ سے ہم نے یہاں پر ایک سٹینر کے ذریعے ایک چلنی کے ذریعے ہم نے اس کا سارا پانی جو ہے اس کا جو رس ہے پیاز کا وہ علیدہ کر لیا ہے اور گرائن کرتے ہوئے میں نے بہت تھوڑا سا اس میں پانی بھی ایڈ کیا تھا تاکہ یہ اچھے سے گرائن ہو جائے اب اس کا جتنا بھی پانی تھا وہ میں نے علیدہ کر لیا ہے اور یہ جو اس کا باقی مواد رہ گیا ہے اس کو ضائع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ علیدہ کر لیں آپ مسالہ بناتے ہوئے سارا میں اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل بھی ڈیمیج نہیں ہوا یہ بلکل بھی کہیں سے بھی خراب نہیں ہوا ہے نیکسٹ جو یہ پانی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے کوکرنٹ آئل تاکہ سر میں کسی طرح کی کوئی خشکی نہ رہ جائے ہم نے اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ ایڈ کرنا ہے کوکرنٹ آئل کا اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے پیاز کا پانی نکالا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے کوکرنٹ آئل اب آپ کوٹن کی مدد سے یا پھر انگلیوں کے پوروں کی مدد سے آپ اس کو اپنے بالوں کی جڑوں پر لگائیں گے اور اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ اپنے سر پر لگا رہنے دیں گے مزید یہ ہے کہ اگر اس میں آپ دو چمچ دہی کے ایڈ کر دیں then it's superb دو چمچ آپ اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے بالوں کی کروہ بڑھ جائے گی ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ